راحت اندوری نے کہا تھا بیجے پی کو خود امید نہیں تھی کہ وہ نہ صرف زیادہ سیٹوں سے بلکہ بھاری بہومت سے سکتہ بنائے گی بیجے پی کو بلکل امید نہیں تھی کہ اس کی اتنی زیادہ سیٹیں چھتیز گھر میں آ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ بیجے پی نے چھتیز گھر میں گراؤنٹ چھوڑ دیا تھا لیکن جب ریسرس صاحب نے آیا تو بہت شاکن ریسرس حیران کر دیا بیجے پی نے بھاری بہومت حاصل کی چھتیز گھر میں تھی اب یہ بیجے پی کا کمال ہے نراندر مہتی کا کمال ہے یا ای بی ایم کا اس پر ہم بات میں بات کرے گی پہلے ریزرٹس دیکھ لیتے ہیں کہ مدھے پردیش کے اگر بات کرتے ہیں تو مدھے پردیش میں بیجے پی کو 163 سٹے ملی ہے وہیں کانگریس پارٹی کے اگر بات کرے تو مدھے پردیش میں کانگریس کو 66 سٹے ملی ہے اب مدھے پردیش میں سیم پت کے لیے ایک الگ لڑائی جاری ہے کہ کسے سی ایم بنائے گا کہ شیراز سنگھ چوہان کی دوبارہ واپسی ہوگی یا کوئی نیا فیس بی جے پی سی ایم بنائے گی اسی طرح اگر راجستان کی بات کرے تو راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 115 سٹوں سے بھاری پخومت ملی اور کانگریس پارٹی کو 69 سٹے ملی یعنی کہ 30 سٹے کم ہوئے کانگریس پارٹی کی پیچھلی مرتبہ سے حالانکہ راجستان میں کانگریس پارٹی کی سرکار تھی اور ایسا نمان تھا کہ کانگریس کی ہی دوبارہ سرکار آئے گی لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کانگریس پارٹی کے دھور میں راجستان میں جو کچھ گھٹنائے ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے بہت بڑا مددہ بنایا اور اسی پر ہیلیکشن لڑا اور اس کے علاوہ بی جے پی کا یہ روڑ راہ ہے کہ وہ دھرم کارٹ کھیلتی ہے اور اسی پر اپنا اوٹ مانگتی ہے تو بی جے پی کے لیے یہ بھی جو ایک پلس پوائنٹ راجستان میں ثابت ہوا اب بات کرتے ہیں تیلنگانہ کی تو تیلنگانہ میں اس پار کانگریس پارٹی نے بازی مار لی اور اگر دیکھا جائے تو کانگریس پارٹی نے سب سے زیادہ محنت تیلنگانہ میں ہی کی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ ہی کانگریس کا مین ٹارگٹ ہے یہی وجہ ہے کہ راحل گانڈی نے 26 ریلیا سب سے زیادہ ریلی تیلنگانہ میں کی تو کتنی سیٹ ایک آنگریس پارٹی کو ملی تیلنگانہ میں دیکھتے ہیں 64 سیٹوں سے ایک آنگریس پارٹی تیلنگانہ میں سرکار بنا رہی ہے اسی طرح بی آریس کو زبردست طریقے سے تیلنگانہ میں نقصان ہوا ہے بی آریس 39 سیٹ پر آ گئی ہے یعنی کہ 49 سیٹ بی آریس کی کم ہو گئی ہے اسی طرح مجلے سے تہات المسلمین کی اگر بات کرے تو جو پچھلے مرتبہ جتنی سیٹیں تھی اس مرتبہ بھی مجلس تہات المسلمین کے اتنی ہی سیٹیں یعنی کہ سات سیٹوں پر مجلس کو کامیابی ملی ہے بہرحال تیلنگانہ میں کانگریس پارٹی ستہ بنا رہی ہے سرکار بنا رہی ہے یعنی کہ ایک سٹیٹ کانگریس پارٹی کے ہاتھ سے گیا تو دوسرے سٹیٹ ہاتھ میں آ گئے راجستان گیا تو تیلنگانہ آ گیا تو ہزار تیس ویدہان سبا چناؤ کے پرنام جو ہم نے آپ کو بتایا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے زبردست طرقے سے واپسی کی ہے اب وپکش کی اور سے اسے ایوی ایم کا ہی کھیل بتایا جا رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ ہر چناؤ میں بی جے پی کوئی چیلنج کیا جاتا ہے کہ وہ بینہ ایوی ایم کے چناؤ لڑکت دکھائیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ بغیر ایوی ایم کے بی جے پی سطح میں نہ آسکے اس بات کو لے کر سوشینا کے سنجراؤت نے بلک پنی کی ہے میڈیا سے بات کی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں کنیہ کمار کی کو ریزرڈ کے پرنام سامنے آتے ہی کنیہ کمار ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہے ہیں اب کنیہ کمار کی یہ ایکٹیوٹی کس حد تک صحیح ہے آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کنیہ کمار کیا ٹویٹ کر رہے ہیں کنیہ کمار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ایم پی راجستان اور چھتیز گھر میں چناؤ لوکل نیتروتو اور لوکل چہرے پر لڑا گیا تھا جبکہ تلنگانہ کیندری نیتروتو اور کیندری چہرے پر لڑا گیا مطلب صاف ہے کانگریس اور گاندھی پریوار کے پرتی لوگوں کا ابھی بھی بھروسہ ہے لوکل نیتروتو کو کیندری نیتروتو رہیے ایک ٹویٹ اور کیا کنیہ کمار نے جس میں انہوں نے کہا کہ ایم پی میں جو بھی ہوا اس کے لیے صرف اور صرف کملنات ذمہ دار ہے سندیا کانگریس سے گئے اور بنی بنائی سرکار گری تو صرف کملنات کی وجہ سے اس بار جیتی ہوئی لڑائی ہارے تو صرف اور صرف کملنات کی وجہ سے ان کا اہمکار اور کیندری نیتروتو کو نظرانداز کرنا مکھ کارن رہا یہ ہے کنہیہ کمار کی ٹپنی چناؤ پرینام کے بات کیا اس طرح کی ٹپنی ایک کارکرتہ کو یا پارٹی کے ایک سمیدار کو کرنا چاہیے ایک ایسا موقع جبکہ چناؤ پرینام کے بات کو سیکھ لینے چاہیے لیکن سیکھ لینے کی بجائے آگے کا راستہ منتخب کرنے کی بجائے آگے کا راستہ تیہ کرنے کی بجائے کنہیہ کمار ایک دوسرے پر ٹپنی کر رہے ہیں یعنی جہاں سکتہ آئی وہ کیندری چہرے یعنی کہ راہ گانی کی بجائے سے آئی اور جہاں سکتہ میں نہیں آئے وہاں لوکل جو باڈی ہے جو لوکل چہرے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہے کیا اس طرح کی ٹپنی کرنا صحیح ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کنہیہ کمار کے یہ جو ٹیٹ ہے یہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں شوشنہ پروکتہ سنجے راوت کی سنجے راوت نے چناؤ پر انعام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیجے پر نشانہ سادہ ہے اور بیجے پی کو پھر ایک مرتبہ بینا ایوی ایم کے الیکشن لڑنے کے لئے چیلنج کیا ہے اتنا اینی بومبے اور اس کے آس پاس کے کارپریشن چناؤ بے لڑنے کے لئے چیلنج کیا ہے کیا کہا سنجے راوت نے دیکھئے یہ ویڈیو دیکھئے جنادیش کے بات ہوتی ہے چار راجوں میں جنادیش آیا ہے تلنگانائی میں جنادیش ہے تین راجوں میں ایلگ ہے بیجے پی کو بڑی جیت ملی ہے تو جنادیش کا سواغت کرنا چاہیے چاہے جنادیش ایوی ایم کا ہو چاہے اور کچھ ہو لیکن میں ہمیشہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں لوگوں کے من میں شنکہ ہوتی ہے ہمیشہ یہ کیسا ممکن ہو گیا خاص ہر کہ مدھ پردیش میں تحتیز گڑھ میں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے من میں شنکہ ہے تو ایک بار شنکہ دور کر دیجئے ایک چناؤ آپ بیلٹ پیپر پر لیجئے ایک چناؤ سے اور لوگوں کے من میں جو شنکہ ہے دور کر لیجئے ہم ایک چناؤ کی بات کرتے ہیں ایک چناؤ بیلٹ پیپر پر لیجئے چاہے لوگ سبا ہو چاہے ویدان سبا ہو پھر لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں رہے گا دوسری بات ہے اب آپ جید گئے ہو اب کی میجک چل گیا ہے ویدان سبا چار راجوں کے تو ممبئی مہانگر پالی کا اور ممبئی کے ساتھ سوڑا مہانگر پالی چناؤ لینے کی حمد کریے چاہے ویم پر لیجئے ہم تیار ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی آپ اس پورے ماملے کو کس طرح دیکھتے ہیں چناؤ پری نام پر کنیہ کمار کے ٹویٹ پر اور سنجے راوت کے اس بیان پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ہمیں سپورٹ کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں ہم بھارت ہمارے ساتھ جڑے رہیں